آج کے اپیزوڈ میں ہم آپ کو ملوائیں گے پھلکتی صبح شو کے پروڈیوسر ہائپر کاشک سے اور کیوں ہمارے مارننگ شوز کانٹروورسیز کا شکار ہو جاتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے آپ لوگی بھرپور دباؤں سے The 5 Minute Show اختتام پر پہنچ ہی گیا سیزن 1 کی بات کر رہا ہوں آج سے شروع ہوگا سیزن 2 سیزن 2 اور سیزن 1 میں کیا فرق ہوگا یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک واضح فرق آپ کو بتاتا چلوں سیزن 2 تھا 2019 کا سیزن 1 ہوگا 2020 کا سیزن 1 سے سیزن 2 کی ٹرانزشن میں ہم نے کافی کچھ مس کر دیا جیسے کہ ڈانش کی وفات پر عوام کا بے حال ہو جانا ایک اور چیز جو ہم نے مس کر دی وہ تھی سروت گلانی اور ان کے ہزبنٹ کی اپکمنگ فلم کا ایک وائرل شوٹ اس شوٹ نے بھی عوام کو کافی پریشان کر دیا ہم نے آبیسلی سینسر اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ کونسی اصل تصویر ہے بھائی مطلب فلم کا ہی شوٹ ہے کیا ہو گیا لیکن جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں تب ہی ہماری عوام کو پاکستان کا پورا نام یاد آ جاتا ہے ویسے بھلے ہماری عوام کی حرکتوں سے ان کی صحت بگڑے ہاتھ کانپیں یا ہلکوں پھری آنکھیں ہو جائیں یا رنگ زد پڑ جائے ویسے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس سے ملتی جلتی باتیں بلکہ ایک ہی بات جنید اکرم مستر خلی والی نے کی ماریا واسطی کے گیم شو پر آئیے دیکھتے ہیں اگر آپ نے غلط جواب دیا you lose everything oh no that's a lot to lose i think i'm going to pull out like i will lose okay are you going to quit then yeah okay بہت اللہ بھائی جنید بھائی جنید بھائی سیٹنگ اپ نیو باؤنڈریز فور آل یوٹیوبر سوشل میڈیا سنسیشنز نیدہ یاسر نے اپنے مورننگ شو پر اس آئی ٹی سٹوڈنٹ کو بھلا لیا جنہوں نے وہ سمارٹ شو ڈیزائن کیا ہے جو اسسٹ کرے گا سپیشل آئی سائٹ والوں سنجی کیا غلط خبریں پڑی جا رہے ہیں اچھا ایک سکر اہ آہ سوری تھوڑی غلط خبر پڑ دی آہ مہتا دوبارہ سکر خبر یہ تھی کہ نیدہ یاسر نے اپنے مورننگ شو پر بھلا لیا روبوٹکس کمپیٹیشن جیتنے والے ایک مدرسہ سٹوڈنٹ کو نہیں نہیں سار یہ بھی صحیح خبر نہیں ہے یار ایک تو نا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو تم اپنے ہی شروع کر دیتے ہو نا تم آجو تم کر لو شو پچھلے اپیسوڈ میں بھی یہی چلین تھی باتیں ابھی بھی یہی ہو رہا ہے بھائی آپ کر لیا کرو نا سارا فلو مطلب اب یومر کانسے نکلے گا جی وی ار بیک مازوط کے ساتھ میں نے کچھ غلط خبریں آج بتا دی تھی وہ کچھ میرا خیلے کچھ ٹائپنگ میں پرابلم ہوا ہوا تھا تو خیر لیکن وہ جو یہ والا شوٹ تھا یہ بھی ہوا ہے ایسا بالکل ہوا ہے خیر شو کے فلو پہ چلتے ہیں ہوا پس تو نیدہ یاسر نے اپنے مارننگ شو پر بھلا لیا اسد اور نمرا کو جی جی یہ کوئی معمولی کامپیٹیشن نہیں جیتے انہوں نے جیتا ہے ایک دوسرے کا پیار جس میں کوئی برائی نہیں لیکن ہمیشہ کی طرح نیدہ یاسر کے شو پہ اور ہمارے اور بھی مارننگ شو پہ اکثر جنہوں نے بہت زیادہ اچیف کر لیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں ان کو ہی بھلایا جاتا ہے ماشاءاللہ سے ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اٹھارہ اور انیس سال کی عمر میں شادی کی نمرا میں ایسی کیا تمہیں لگی بات کہ تم نے ان کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ بس شادی تمہیں ان سے ہی کرتا ہے ان کی سمپلی سیٹی انسپریشنل ایک انیس سال کے نوجوان سے نیشنل ٹیلویزن پر اس سے بہتر کیا سوال ہو سکتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اسد تھوڑا مچور ہے یا تم زیادہ مچور ہو بات کر لیا اس طرح کے کئی انسپریشنل سوال کیے گئے اس کپل سے ابھی بارہ دن ہوئے نا شادی کو ماشاءاللہ کیا خرانٹے لیتے ہیں اب آپ خود سوچیں ان کی جگہ اگر کوئی آئی ٹی سٹوڈنٹ ہوتا یا کوئی مدرسہ سٹوڈنٹ ہوتا تو عوام کو یہ فن ایکسپیرینس ملتا شو نے کس کو بلائے یہ چھوڑیں عوام کی خوشیاں تو چیک کریں کیا ہی بات نیدہ سے جب ریسنٹ ہی یہ پوچھا گیا کہ آپ ایڈوکیشنل شوز کیوں نہیں کرتی تو انہوں نے کہا اور ریٹنگ آتی ہے عوام سے عوام ہے اس طرح کے شوز سے بہت خوش لیکن جو مارننگ شو کرنے والوں کے کنٹرول میں ہے وہ ہے کانٹینٹ کو رسپونسیبیلی دکھانا کچھ عرصہ پہلے نیدہ نے ایک شو کیا جس کے بعد ان پر بھرپور پریٹیسیزم ہوا کہ انہوں نے وائٹننگ انجیکشنز کو پرموٹ کیا ہے اس پر انہوں نے کیا کہنا تھا ہاں پھر تو ٹھیک ہے انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ دھوپ سے اگر رنگ جل کر کالا ہو جائے تو شادی کیسے ہوگی اس لیے انجیکشنز لگوالو ہم بینہ ویسے کسی بھی بات کی کانٹروورسی بنا دیتے ہیں آئیے سنتے ہیں اگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا پہلے بیٹی کی شادی کر دیتا ہے wait what انہوں نے اگزیکٹلی وہی کہا جو میں نے اس شوٹ سے پہلے آپ کو کہا تھا خیر آج ہم نے پرائیم ٹائم ٹائم ٹیلیویجن شوز پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے پھڑکتی صبح شو کے پروڈیوسر ہائپر کاشف کو welcome to the show sir کتنا غلط کیا آپ نے نہیں نہیں سر غلط ولی تو باز ہی نہیں ہے آپ ہمارے لیے بڑے عظیم ہیں اور ہمارے شو کی تو شان بڑھ گئی ہے آپ کے آنے سے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں یہ جو آپ نے ندہ اپنی جو ہے اس کے بارے میں نے شو بنایا ہے آج کا آپ نے بہت بہت گندی حرکت ہم نے تو بس یہ دکھایا ہے کہ اس طرح کے شوز میں آخر ہوتا کیا ہے ضرورت نہیں ہے کیا اب بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت نہیں تھی جس طرح آپ نے ندہ کو شو پہ پیش کیا خیر چھوڑے ویسے ہی آج کل سوشل میڈیا والے سمجھتے ہیں کہ سب صرف انہی کو معلوم ہے باقی تو سب ادھر بھدھر لیفٹ رائٹ پاگل ہیں سر آپ کو بلائے اس لیے ہے تاکہ آپ اپنی سائٹ کلیئر کر سکیں اپنے لوگ جو آپ کے کوورکرز ہیں ان کی صفائی پیش کر سکیں کیا ہوا زر یہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ ہسنا کیوں شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں یہ سوشل میڈیا صحیح ہے بڑا کانفیٹنس ہے ہم لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں پھر پوچھو سوال کر سوال کرو ایڈوکیشنل شوز یا کی پروڈکٹیف شوز کیوں نہیں کرتے آپ لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر تاکہ عوام کچھ سیکھ سکے کرتے تو ہیں کہاں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ایٹی فور چینل سے کبھی آگے بڑھیں آپ نہیں بس ہو گیا شو مل گیا آپ کو جواب ارے بھائی ایٹی فور سے آگے کبھی بڑھو نیشنل ڈیوگرائف اور کیا ڈسکاوری اور بھی بہت کچھ مل گیا آپ کو سیکھنے کے لئے آپ وہ دیکھو سیکھو نہیں نہیں لیکن وہ ہمارے لوکل چینلز تھوڑی ہیں بھائی پروڈکٹیفر ایڈوکیٹنگ تو ہے نا آپ وہ چینلز دیکھیں اگر ان کی ریٹنگ آپ آتی ہے اوپر آتی ہے تو ہم لوگ کو کیا پرابلم ہے ہم اس طرح کی شوز بنانا شروع کر دیں گے لیکن وہ تو انگریزی زبان میں آتے ہیں ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے انگریزی زبان کافی ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر کیا کریں پانڈ ہب بھی تو انگریزی میں آتا نا کھل جاتا نا یہ کس قسم کی باتیں آپ شروع کر دیں میری زبان اتنی نا کھلوا میاں یہاں عوام کچھ سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں سیکھنا چاہتی ہو تو بہت کچھ ہے سیکھنے کو سوچو میں ایک کسال دیتا ہوں سوچ لو کہ آپ جو ہیں وہ سینما چلے گئے حورر فلم دیکھنے حورر فلم دیکھنے آپ گئے ہیں ساتھ آپ نے اپنی گرر فرنڈ پکڑ لیا یا اپنے بوئی فرنڈ پکڑ لیا یا چلو بھئی اگر آپ میریڈ بھی ہو تو کسی اور پر مثال رکھ لو انیوی آپ گئے بہت مزہ آئے گا زبردست ہوگا سین کیا ہی بات ہے حورر فلم ہر بندہ دیکھنا چاہتا ہے اوووووووو آپ کو پہلے سنے در رہا گیا انیوی یہ پاپ کونز اندر جائیں گے ساتھ گرر فرنڈ کے موں میں بھی جائیں گے آپ کے موں میں بھی جائیں گے آہ اتنا مزہ آئے گا اور یہ جا کے آپ بیٹھ کے سینما میں اندر یہ سامنے بگ سکرین بگ 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 سکرین یہ آپ بیٹھ ہیں اوپننگ شوٹ ہے اوپننگ فریم پھلنے لگا ہے آپ بھی کہاں پہ رہی ہو آپ کی کل فرن بھی کہاں پہ رہی ہے کیا ہی بات ہے در لگنے والا ہے در لگنے والا ہے اور پڑھنگ اوپننگ فریم تاہر شاہ کا گانا چل پڑھا ہے مینکائنڈ سے انجل تو آپ کیا کرو گے بھئی آپ تو خورر فلم دیکھنے گئے تھے وہاں مینکائنڈ انجل چل گیا چھوڑ دو اس مثال کو چھوڑ دو نہیں سمجھا رہی نہیں بات بنی چھوڑ چھوڑ اگلی مثال دیتا ہوں لو بھئی اگر آج چاندرات ہے تو کل کیا ہوا تو کل اید ہوئی خیال آپ نے کیا کیا کہ آپ گئے دکان چاندرات کا سما ہے آپ یہ دکان میں انٹر ہوئے اور آپ نے دکاندار کو کہا اے بھائی بات سننا آپ نے کہا اے بھائی بات سننا مجھے ذرا ایک شلوار کمیز تو لا کے دینا میرے سائز میں یہ دکاندار کے موپے اے بڑی سمائل ایک اور کسٹمر دکاندار نے آپ کو کہا بھائی میں ابھی گیا ابھی آیا یہ آپ کے دل میں لٹو پھٹک رہے ہیں آپ خوش ہو آپ نے آئے زبرتست بہترین بہترین قسم کی شلوار کمیز لینی ہے یہ آپ کے دل میں سوچائے کہ بھائی کل نکلوں گا عید پہ چلوں پھیلوں گا لوگوں کو گلے ملوں گا لوگ میرے سوٹ کی تعریف کریں گے جو بھی آپ کے مطابق جو بھی آپ کے ذہن میں چیزیں بھائی میرے ذہن میں تو یہ چیزیں آتی ہوں گے گلے سے بہار تو یہ دکاندار واپس آتا ہوا نظر آیا آپ نے اس کو دیکھا آپ خوش وہ بھی خوش وہ بہت زیادہ خوش کیونکہ اس نے پیسے کمانے ہیں اور یہ اس نے آپ کو سفید رنگ کا سبردست سبردست انڈر ویر دکھایا تو آپ کیا کروکے بھائی آپ کی جگہ میں ہوں گا نا میں بتاؤں گا میں کیا کروں گا میں اس بندے کی پینٹ اتار کے وہی انڈر ویر اس کو پینا دوں گا یہ کروں گا میں ہاں ظاہر ہے یہی کرنا چاہیے تو اسی لیے ہم عوام کو وہی دکھاتے ہیں وہی دکھانا چاہتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتی ہیں نہیں تو وہ عوام بھی ہمارا وہی حال کرے گی جو میں اس دکاندار کا کرنے والا تھا صحیح تو مطلب عوام جو بھی مانگے گی آپ وہ دیں گے بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ کچھ بھی بہت مزاق سوڑی رہا ہے تھوڑی بہت مستی تو تو خیر یہ چھوڑیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا جب آپ اپنا شو دیکھتے ہیں گھر پہ جا کے کبھی دیکھتے ہوں گے کہ ان شو سے عوام سیکھ کیا رہی ہے ہم کونسا عوام کو زبردستی بٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے شوز دیکھو عوام شوز نہیں دیکھے گی خود با خود ریٹنگ نہیں آئے گی لیکن یہ عوام کیسے چھوڑے گی یہ تو نہیں چھوڑتی ہمارے شوز یہ بھی تو دیکھیں دنیا جہان کی چیزیں چھوڑ کر صرف ہمارے ہی شوز کی ریٹنگ سب سے اوپر جاتی ہے بات تو آپ کی ویسے ٹھیک ہے دیکھا جائے تو قصور اتنا زیادہ آپ کا ہے نہیں جی خیر اب آپ ذرا ندہ سے معذرت کر لیں یاسر بھائی کا آپ کو نہیں پتا ہوں ان کا غصے کا معذرت تو گبرا ہونا میاں مزاک کر رہا ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا مزاک صحیح یہ سکتے ہیں ہے ویسے یہ زبردست لگایا ہوئے تو ان کو بنے سٹھ ہاں بترین بہت اچھا شوہ ہے یہ اوپننگ شوپ نگایا یہاں پر جا باب تینک یو سر بہت شکریہ بس محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اچھا کانٹینٹ نکال سکیں کیوں سر آپ نے کسی کو ریفر کرنا ہے نہیں بھائی کہاں ریفر اپنے دیے پوچھنا آپ کو تو پتا ہے چینل کے کیا حالات ہیں آت کے لئے چار مہینے سیلری نہیں ملے مجھے چلیں اس بارے میں کرتے ہیں بھی بات بات تھینکیو سومت سر کہ آج آپ ہمارے شو پر کچھ لے کر آئے دیکھا جائے تو ہائپر کاشف صاحب بھی غلط نہیں تھے البتہ ان کی مثالوں کی لیند اگر تھوڑی کم ہوتی تو ہم ان سے اور سوالات بھی اٹھاتے ہیں اینڈنگ نوڈ پر میں بس یہی کہوں گا کہ کالٹی آف دو کانٹینٹ ہے آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی ٹیلیویزن شو یا کوئی ڈراما سیریل آپ کو پسند نہیں آرہا تو آپ اس کو مت دیکھیں جب آپ کی طرح اور بھی لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی اس کی ریٹنگ گر جائے گی اور جب کسی بھی کانٹینٹ کی ریٹنگ گرتی ہے تو ٹیلیویزن چینل ایک منٹ بھی نہیں لگاتا اس کو تبدیل کرنے میں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دو سبسکرائب اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اپنا فیڈبیک ہمیں آج کی اپیسوڈ کے بارے میں ضرور دیجئے گا ہمارا ایک ہی نعرہ پاکستان ہمارا